موت کے سوداگر موت سے شخص کھڑا ہے موجود تو یہ بھی غیرمیاری لگتا ہے کبھی ایک لات پہ ہوتا ہے کبھی دو جی لات پہ یہ تو ایسی غیرمیاری دکانڈار ہی کرتا ہے کہ سلنڈروں کے علاوہ میں نے سنا جھو باروں میں بھی گیس بار کے بیچ تھے جب کوئی حدودوں قیوت نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے کوئی ریولیشن نہیں ہے تو جو چاہے بیچے جس کو چاہے بیچے جتنی چاہے بیچے جی مجھے سلام کرنے کا موقع ملے گا کر لے سلام تے انہوں کے انکر چند ہی بھائی تے سلام کرنے یہ بات نہیں ہے بھائی جان آپ کی جھکتیں ختم ہوں گی تو میں سلام کروں گا جھکتیں کرنا ہے تو کڑھائے تھے تو پنجاب دا نقشہ دسنا ہے جی پوچھیں جی اب کیا پوچھتے آپ کے بس لائسنس ہے گیس بیشنے کا جی ہے کہاں ہے دکھائیں آپ کو گرفتاریز لیگ کیا گیا کہ آپ گیس بیچنے کا بیٹا لیسنس نہیں تم سے پوچھ رہے گیس بیچنے کا وہ لائسنس جو اگرہ نے جن کمپنیز کو لائسنس دیا ہوا ہے ان کے ڈیلر ہو تم تمہارے پاس انسانوں میں پھرنے کا بھی لیسنس ہونا چاہیے مگر فیلال تم صرف اگرہ کا جو لیسنس ہوتا ہے گیس بیچنے کا وہ دکھاؤ آپ کس لائسنس کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی خدمت کی کر رہا ہے ملے جب بچے تھے بہتے بڑے چوکے ٹانگے تھے چارنے نہیں لوگوں کی خدمت لائسنس لے کے نہیں کی جا سکتے نہیں نہیں ایک منٹر جرہا کی خدمت کر رہا ہے لوگوں کنگ چھاٹ کے دینا ہے تو دیکھیں جن گروہ میں گیس نہیں آرہی اچھا ہے ان گروہ میں میں سلنڈر کے ذریعے گیس پچھا رہا ہوں سلنڈر کا بھی تو تکلم کرنا ہوں تو تموچ پار کے بھی چھنٹ کے آسا ہاں کی خدمت ہم دنوائم جانی کر کے رستہ پر آنے لوگوں کا مطلقہ کی خدمت کرنا ہے کسی تشاہتے دکھئے تو لوگوں کنگ چھاہتے دکھئے آپ چھلے آئے ہیں سرکاری پوست پر میں اس لئے آپ سے بات نہیں کرنا ہوں میں نہیں چھاڑے نا کرنا ہے کی خدمت کرنا ہے ٹرک کا پچھے نٹ کے پچھے لٹکیاں باندرییاں نہ خراک ہوا نہیں چولانی بلکہ تیرے کار تندور جال رہے ہیں اگرہ نے بجن کمپنیز کو لائسنس دیئے ہوئے ان کے اپنے آخرائز ڈیلرز موجود ہیں تو تم لوگ کیوں اس طرح کا غیر قانونی کام کر رہے ہو کس منعات پہ باغو جی ہو جی دکان دے بیچے فریم کرا کے لسن سے ٹنگیا ہوں دے نا انہیں اس فریم دے بیچے اپنی ساسنال تصویر لائیں وہ تیرا پلا ہو جائے وہ جی دے گالچے ہاں آ رہے ہوئے دی ساس سے میں سمجھے دی مرشد ہے وہ تصویر جڑے کیلو تے تنگی ہی نا وہ تمہارے جیسا ہے جی تے کیلو داتے تو تکلیب ہی کیتے ہیں تو دوری پا کے گالچے بھی پا سکنے اور اکثر تیرے لگے بندے دے گالچے فوٹو ہن دیئے اچھا ان پر سب سے بڑا الزام پتا ہے کیا ہے یہ کبھی بھی غیرمیاری گیس تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا جرم یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کم تولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی میرمنٹ تو ہوتی نہیں ہے جتنا چاہیں دے دیں جتنا چاہیں نہ دیں جو چاہیں مرضی کہہ دیں غریب آدمی ان سے گیس لینے پر مجبور ہوتا ہے اگر آپ مجھے اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیں گے تو مجھے انصاف کیسے ملے گا اور کارنا موقف پیش تو دیں جتے جانے تو اپنا منیو پیش کرنے نہیں کریں نا آپ کا کیا موقف ہے آپ ایلیگل گیس بیشتے ہیں کھلی گیس بیشتے ہیں جس کی قانون اجازت نہیں دے رہا قانون اجازت نہیں دے رہا میرا گھر تو اجازت دے رہا میرے بچے کہاں سے روٹی کھائیں گے بچے تیرے کتر روٹی دوسروں کے بچوں کے لیے خطرہ پیدا کر گیا اپنے بچوں کی روٹی کمارے اوپر سے جنایت صاحب سلنڈرہ نے بیچ کھلو کہ فوٹو کھچائی ہو تھلے لگے یاسو یہ سلنڈر سارے میرے بچوں کی طرح سر دیکھیں سرکار نے پوبندی لگائی تھی کہ گنجان عبادے میں آپ ایسا کاروبار نہیں کر سکتے لیکن گنجان عبادی ہی ان کی فیورٹ ہوتی ہے گنجان عبادی چاہیے انہوں خود بھی نہیں لگنا چاہیے جانے تو یار اگر ڈیڑھ سو ریٹ ہو تو تم دو سو لگاتے ہو اگر دو سو ریٹ ہو تو تم ڈائی سو لگا دیتے ہو بھائی ہمیں پیچھے سے دو سو تیس رویے کی گیس ملتی ہے تم بکواس کرتے ہو تم پیچھے بلکل نہیں دیکھتے بلکہ تم سے پیچھے دیکھا ہی نہیں جاتا انہوں موڑنا ہوئے نا جیتے ہمیں لے آلے انہوں گراؤنڈ چکھاڑ دے جیتے اوٹھے پھر سارے علاقے دے بچے کٹھے ہو جائیں گیس آلی بلا آنے آجے موڑنا ہے یہ در یہ ٹرٹر باتیں کیے جا رہے ہیں حالانکہ ذرا سی بھی شارٹیج ہو گیا اس کی تو یہ ریٹ خود ہی بڑھا دیتے ہیں اصل بات پوچھے نا تو یہ شارٹیج بھی خود ہی کرتے ہیں میں کرتا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے پی جاتے ہو تم گیس پی جاتے ہو میں نے خود تمہیں دیکھا تم نے کئی دفعہ سلنڈر میں سٹرا لگایا ہوتا ہے کیا میری بات سنے کٹھے میں کھڑے ہوئے ملزم کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں اس طرح میرے ملزم کو آپ کنفیوز نا نا کہہ رہے ہیں یار تو ملٹا ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں پائی جی کٹھے میں ملزم کھڑا کرو نا ملزم لگنی ریا لگ دا ٹیکہ لانا سے گانش کنجے چھوڑی یار اس کو میں نے خاص طور پر کٹھے میں اس لیے کھڑا کیا ہے کہ یہ لاہور کا واحد کھلی گیس بیچنے والا بندہ ہے جو سلنڈر کو بھی غبارے کی طرح کھینچ کے موں سے وہاں بھار جی آپ میری روزی کا مزاق اڑا رہے ہیں روزی کا مزاق اڑا رہے ہیں تو بڑا حاجت ہے عمرین یہ چیز ہمیش یا تو بادشاہ مسجد باہر اتر لائے ہیں سر آپ کسی ڈیلر کے پاس خالی سلنڈر لے کے جائیں گے وہ آپ کو بھراوہ سلنڈر دے دے گا اور یہ کھلی گیس بیچنے والے آپ ان کے پاس غیر میاری سلنڈر لے کے جائیں گے تو آپ کو وہ بھی بھار دیں گے وہ غیر میاری سلنڈر ہے جی آپ ڈول کی بات کر رہے ہیں میرے پاس کوئی شاپر لے کے آئے ہیں میں اس میں بھی گیس بھر دیں گے ہاں جی ان کو غصے اچھ نہیں کہہ رہی ہم آگی پار دیں گے بلکہ کہیں گاگر کھول بھو گیس بھر آئے ہیں آپ میں پتہ ہیں ان کے پاس سلنڈر کی وجہ سے آئے روز کتنے آدھ ساتھ پیش آتے ہیں ہمارے علاقے میں تو کونی نہیں آئے اوہ نو باہر میں مسکتوں دے روٹی کھا گے کھاتیوں نے نہیں ہوتی ہے یہ روٹی کوکیوں نے چڑھی ہوتی ہے کوکی نے اس کو گیس والے کو گیس ہی چڑھی ہوئی ہے یہ تھی اڈا تگڑا ہے نا کون کدھی سلنڈر پاٹے نا تو اٹھ کے کپڑے چاڑ کے باہر نکل دیں بچے نوں کے اندھا پتر بھو کر پھر دیں میرے پاس جتنے گاہ کاتے ہیں کوئی آدھا کلو والا کو کلو والا اٹھا تو امرود لائے ادھا کلو کلو گیس بیچ رہے ہو بابا گیس بیچ رہا ہو ذرا سی بیت آتی ہاتھ سے کا باعث بنتی ہے ادھا کلو گیس ہوتے لون پاک دیتے ہیں میں یہی سمجھے ہوئے ہم رود بیچ رہے ہو ہمارے لوگ نے سارے چوگیاں لینے ہاں جی جوگیاں والے کی زندگی کی کوئی value نہیں ہے سارے چوگیاں لینے پیچھے کلاں ملک رہے آتے ہیں اوز ملک رہے آتے ہیں بہری اٹھاوڈ بنایا ہے آپ غریب لوگوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے سار جی آپ مجھے ہلاکو گھاں پینٹ کرنے ہیں میرے بچوں کا دال دلیا لگا ہوا ہے دال دلیا لگا ہوا ہے ادھا کو دال دلیا دیکھیں نا جی فوراں کہتا ہے پائی جی ماجرہ کھلی جی جو کانس جبل سب اس کو پکڑ کے لائے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ دکان پر بیٹھ کے سلنڈر میں پاپنڈ بورڈ بہو کے کھا رہا تھا بہو جی بیت کرتے ہو میں نے تمہاری دکان میں زنگار والے سلنڈر دیکھیں ہیں گلے والے سلنڈر دیکھیں ہیں آپ بتاؤ سر میرا دل کرتا تھا اس کو چیز اٹھا کے ماروں دیکن جڑی چیز مارنا ہوا واپس میں ہوں آگے بھائی دی ناظرین گیاں مجھے لینی ایک چوٹیزی کمیشل بریک ہمارے ساتھ کہ ایس بیشنے جی ہے کہاں ہیں دکھائیں آپ کو گرفتاریز لیے کیا گیا کہ آپ یار میں نے بھی آتے ہی پوچھا ہے موٹر سیکل دے گیس بیچنے کا بیٹا لیسنس نہیں تم سے پوچھ رہے گیس بیچنے کا وہ لائسنس جو اوگرہ نے جن کمپنیز کو لائسنس دیا ہوا ہے ان کے ڈیلر ہو تم تمہارے پاس انسانوں میں پھرنے کا بھی لیسنس ہونا چاہیے مگر فیل لال تم صرف اوگرہ کا جو لیسنس ہوتا ہے گیس بیچنے کا وہ دکھاؤ آپ کس لائسنس کے چکروں میں پڑے رہے ہیں میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی خدمت کی کر رہا ہوں ملے جو بچے تھے بہتے بڑے چوکے ٹانگے تھے چاڑھنے کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کی خدمت لائسنس لے کے نہیں کی جا سکتے کی خدمت کر رہا ہوں لوگوں کنگ چھاٹ کے دینا ہوں دیکھیں جن گروں میں گیس نہیں آرہی ان گروں میں میں سلنڈر کے ذریعے گیس پچھا رہا ہوں سلنڈر کا بھی تو تکلم کرنا ہوں تو تم موچ پار کے بھی چھاٹ کے آسکتے کی خدمت کرنا ہے؟ تو دنوانجہ نہیں کر کے رستہ پڑا ہونا لوگوں کی خدمت کرنا ہے؟ کی خدمت کرنا ہے؟ کسی تھی چھاتے دکھے تو لوگوں کنگ چھلے کر کے آپ کنگ چھلے آئی نا چھتے ہیں؟ آپ سرکاری پوسٹ پہ میں اس لیے آپ سے بات نہیں کرنا ہوں یہ نہیں ساڈینل کرنا ہے کی خدمت کرنا ہے؟ ٹرک کا پیچھے ناٹکے پیچھے لٹکیاں باندھ رہی ہیں نا خراکوانے آپ جن گروں میں چھولے نہیں جل رہے تیرے کارتے جال رہے ہیں نا تیرے پھنڈے تو پتہ لگتا ہے چھولا نہیں بلکہ تیرے کارتن دور جال رہے ہیں ٹھیک ہے میں لنگر باڑتا ہوں نا اس لیے ایڈہ تو میں لنگر باڑتا ہوں ایڈہ اگرہ نے بجن کمپنیز کو لائسنس دیئے ہوئے ان کے اپنے آرثرائز ڈیلرز موجود ہیں تو تم لوگ کیوں اس طرح کا غیر قانونی کام کر رہے ہو کس منعات پہ؟ باغو جی دکان دے ویچے فریم کرا کے لسان سے ٹنگیا ہوں دے نا انہیں اس فریم دے ویچے اپنی ساسنال تصویر لائی تیرا پلا ہو جائے وہ جدے گالچہ آرہے ہوئے دی ساس سے جی شاوش میں سمجھے دی مرشد ہے وہ تصویر جڑے کیلو تے ٹنگی ہی نا وہ تمہارے جیسا ہے کیلو دہتے تو تکلیف ہی کیتا ہے تو دوری پا کے گالچے بھی پا سکنے پھوٹو اور اکثر تیرے لگے بندے تے گالچے فوٹو ہن دیئے اچھا ان پر سب سے بڑا الزام پتا ہے کیا ہے یہ کبھی بھی غیرمیاری گیس تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن یہ سب سے بڑا جرم یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کم تولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی میرمنٹ تو ہوتی نہیں ہے جتنا چاہیں دے دیں جتنا چاہیں نہ دیں جو چاہیں مرضی کہہ دیں غریب آدمی ان سے گیس لینے پر مجبور ہوتا ہے اگر آپ مجھے اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیں گے تو مجھے انصاف کیسے ملے گا اور کارنا موقف پیش تو دے جتے جانے تو اپنا منیو پیش کرنے نہیں کریں نا آپ کا کیا موقف ہے آپ illegal گیس بیشتے ہیں کھلی گیس بیشتے ہیں جس کے قانون اجازت نہیں دے رہا قانون اجازت نہیں دے رہا میرا گھر تو اجازت دے رہا میرے بچے کہاں سے روٹی کھائیں گے بچے تیرے کتھ روٹی دوسروں کے بچوں کے لیے خطرہ پیدا کر گے اپنے بچوں کی روٹی کمارے اوپر سے جنایت صاحب سلنڈرہ نے بیچ کھلو